السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ پیہ جی الٹا گھوم چکا ہے اور خان کو گرفتار کرنے والے خان کو نائل کروانے والے خان کو رستے سے ہٹانے والے خان کو الیکشن سے باہر کرنے والے اب خود پھس چکی ہیں کپتان کے ایک وار نے کس طرح سے طاقتور حلقوں کو اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہے اور توشا خانہ کے جج ہمائیوں دلاور جن کے بارے میں آج یہ خبریں چل رہی تھی کہ وہ آج ہی عمران خان کو نائل کر دیں گے اگلے چند گھنٹوں میں عمران خان نائل ہو جائے گا ان تمام امیدوں پر نہ صرف پانی پھیرا ہے بلکہ اب کپتان نے طاقتور حلقوں کو فریق بنا کر ڈائریکٹ جو ہے وہ عدارت کے اندر بلا کر کے آپ آئیں عدارت کے اندر آپ آئیں حاضر ہوں ذرا ڈائریکٹ آ کے گوائی دیں تاکہ خیل کا پتہ چلے کہ عمران خان کے مدد مقابل موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ حکومت ہے تو اس ایک ایک وار نے اس ایک چیز نے آج جو ہے وہ جو سارا سکرپٹ تھا وہ جو ایک سوہانہ خواب تھا وہ جتنے جو ایک میند کی تھی ان تمام تر چیزوں پر پانی پھیر دیا توشہ خانہ فوجداری کیس کل بھی خان سے کہا گیا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کروائیں خان نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا ساتھی سپریم کورٹ کے اندر درخواست دی ہوئی تھی تو لہٰذا سپریم کورٹ کے اندر آج آ گیا کہ کل ساڑھے گیارہ بجے جو ہے یا یافریدی صاحب جسٹس مسرت حلالی صاحبان مظاہر علی اکبر صاحب وہ جو ہے وہ کیس کی سماعت کریں گے اور تین کو یہ کیس ہائی کورٹ کے اندر بھی لگا ہوا ہے لیکن کوشش یہ ہو رہی تھی کہ آج کے آج میں نے اس سے پہلے جو وی لوگ کیا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے شہباز گل بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ہی عمران خان کو اڑا دیا جائے گا لیکن خان جو ہے وہ بیان ریکارڈ نہیں کروا رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھے جی میں نے میرے نام سے بیان جانا ہے نا تو ایسے ہی میں نہیں جو ہے وہ بیان ندھوں گا آج کافی ہنگامہ بھی ہوا عدانت کے اندر میں بھی ابھی وہی سے آ رہا ہوں دو چار پانچ تکرین تین چار گھنٹے کی ایکسرسائز ابھی بھی ہمارے دوست جو گرفتار ہوئے جو آج عدانت کے اندر جو تماشا لگا آپ نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوگی وہ میرے ہمارے دوستوں کو یہاں بالوں سے پکڑا ہوئے اور ابھی میں تھانے سے ہو کے آیا ہوں تھانہ رمنا استعاباد کا تھانہ ہے وہ گلے پھٹے ہوئے ہیں زخمی ہیں وہ جو پولیس جو ہے وہ ایف آی آر کرنے کی کوشش کر رہی ہے بیرل وہ کافی اس پر کوشش ہو رہی اللہ کرے گا وہ معاملہ حل ہو جائے گا اور وہ جو دوست گرفتار ہوئے ہیں آپ سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو وہ باہر آ جائیں گے کافی تین چار گھنٹے کوشش کی ہے بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے اس لیے کافی آج ہنگامہ ہوا عدالت کے اندر اور اس کے بعد آپ کو بتائے دیجٹل میڈیا ہی یہ سارا معاملہ ریپورٹ کرتا ہے مین سٹریم میڈیا پر تو آتا نہیں ہے تو دیجٹل میڈیا کے جتنے ہمارے دوستے وہاں پر وہ ساری دو گرفتاریوں کے وجہ سے مار دھاڑ کی وجہ سے پھر ان کو چھڑانے میں لگ گئے پھر وہ بکتر بندگاڑی آئی بکتر بندگاڑی کے اندر دوستوں کو ڈال کے لے گئے پہلے کہا چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر تک چھوڑ دیں گے پھر وہ تھانے کے اندر لے گے تو خیر شہی طریقی سے یہ کیس ریپورٹ نہیں ہو سکا بینال جی خان نے کلم بند کروایا ہے بیان تین سو بیالی کا جس میں خان نے یہ کہا ہے کہ اپنے میں نے اپنے سابق ملٹری سیکٹری میجر جنرل وسیم افتخار کو اپنے بیان کے سپورٹ میں بطور گوا جو ہے وہ تنبیہ کے وہ کہتے ہیں کہہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے جو تھے نا ملٹری سیکٹری وسیم افتخار صاحب انہوں نے یہ تحائف بیچی ہے میں نے نہیں بیچے تحائف آئے کوئی شاک نہیں آئے خریدے ہاں خرید دی ہیں یہ جو کہتے ہیں اتنے کے بیچے اتنے کے نہیں بیچے اتنے کے بیچے اتنے پیسے ڈکلیئر کیے انہوں نے کہا یہ یہ آپ کے جو موجودہ سرونگ میجر جنرل صاحب ہے نا انہوں نے بیچے ہیں آپ میجر جنرل صاحب یعنی فوج اور انہوں نے کہا بلاو انہوں انہوں کو بلائیں عدالت بلائیں فوری طور پر ان سے گواہی لیں اب حاضر سروس میجر جنرل کو عدالت بلاؤنا تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان نے وہ سارا جو ایک تھا نا پریشر وہ تھو کر دیا ہے تو یعنی یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ فوج کو اس سارے معاملے میں فریق بنانے کی یعنی دیکھیں نا خیل بھی تو ایسے یہ نا ایک طرف یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نائل کروانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کے پیچھے ہے اور وہ پیٹی ایک کے وکیل کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کا نمائندہ ہے جج ہمائیوں دلاور اور چیف جسس اسلامباد ہائی کوٹ آمر فاروق پر بھی وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ایمہ پر تو خان نے یہ سارا معاملہ جہاں سے آیا تھا نا جہاں سے یہ معاملہ آیا تھا جہاں سے یہ گفتگو انہی شیئر ٹو بھی اور پلین یہ بنا سکریپٹ بنا خان کی نالی کا وہی تھرو کر دیا ہے تو یہ بہت بڑا ماسٹر سٹروک ہے بہت بڑا لمبا چھکا ہے ابھی عطا تارد صاحب کی پریس کانفرنس تھی پی آئی ڈی اسلامباد میں ہم بھی وہاں پر موجود تھے یہ فوج کو ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سرونگ میجر جنرل کا نام لے دیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کافی اب حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشان کون ہیں اور توشہ خانہ کیس کی سماعت کل نو بجے تک ملتوی بیریسٹر گوھر نے گواہ پیش کرنے کے لیے دو دن کا وقت مانگا اور کہا کہ متعلقہ گواہ کو لے کر آئیں گے جج ہمائیوں دلاور نے کہا کہ سرکاری کے بجائے کل پرائیوٹ گواہن کا بیان ریکارڈ کر لیں تو کال کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہو گیا لیکن آج عمران خان نے اپنے ملٹری سابقہ ملٹری سیکرٹری کا نام لے کر اس سارے معاملے کے اندر کو ایک نیا رکھ جو ہے وہ دے دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ دیگر خبریں بھی ہیں کیونکہ آج ساری دن ہی ہم وہ دوست ابھی تک گرفتار ہیں ان کو دیکھ نہیں سکتے میں تھانے گیا ہوں دیکھ نہیں سکتے تشدد گلے پھٹے ہوئے عجیب و غریب حالت تو وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی پی ٹی آئی نے بزدار اور خسرو بختیار سمیت بائیس سابق رکان اساملی کو پارٹی سے نکال دیا تو یہ آج خان کی جانب سے ایکشن کیا گیا ہے بزدار سمیت خسرو بختیار سمیت بائیس لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ قوم کے وسیط اور مفاد میں ہے مریم کا پٹرولیم کی قیمتوں پر دے حمل یعنی قوم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وی روپے پٹرول ویچے زافہ کرو قوم دے مفاد ویچے آپ مجھے بتائیں کہ بیس روپے آپ کو جو یہ تین سو تک پہنچ گیا دوستو بہتر تک یہ آپ کے مفاد میں ہے یا ایک سو پچاس والا پٹرول آگے مفاد میں ہے عجیب بات ہے ایک سو اٹالیس والا پٹرول مفاد میں نہیں تھا قوم کے اور اب دوستو تیہتر روپے والا جو پٹرول ہے بیس روپے مہنگا کی ہے یہ قوم کے مفاد میں ہے ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ملکی محشت میں کردار ادا کریں آرمی چیف جنرل سید آس مونیر کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب مل کر محشت میں کردار ادا کریں آرمی چیف پیشلے کافی دنوں سے محشت کو لے کر کافی سیریس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کشکول توڑنے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے خوشحالی کے راست پر گمزن رہنا ہے رہنا ہی استقامت ہے مادنیاتی پروجیکٹس عوام کی ترقی کی کارین ہیں اور انہوں نے کہا کہ سورہ ترہیمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے آرمی چیف نے قرآن پاک کا حوالہ دے کر واضح کیا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو یہ آرمی چیف کی جانب سے خطاب کیا گیا ہے گیت سلیبک شکار کردگی پر سیکٹری نارکوٹکس ڈوین کو عوضے سے جناب ہٹا دیا گیا ہے اور ثانیہ نو مہی جی آئیٹ نے عمران خان کو جمعے کو جناب طلب کر لیا ہے تو یہ موٹی موٹی خبریں ہیں جو میں نے اس ویڈیو کے اندر بڑی جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دی اس کے بعد بھی دعا کی جگہ جو دوست ہمارے گرفتار ہیں ان کا معاملہ بھی تک حال نہیں ہوا کش کرنے ہیں اللہ کرے حل ہو جائے اسلام آباد پولیس سے بھی بات ہوئی ہے پھر ہمارے بہت سارے سینئر دوست ہیں جنرلیس ہمارے اس سارے معاملے پر ہماری مدد کی ہے ان کے بھی شکر گزار ہیں خاص طور پر نیشنل پریس کلاب کے صدر ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے اس سارے معاملے پر ان کے بھی شکر گزار ہیں اللہ کرے کہ وہ جو بے دردی کے ساتھ آج لوگوں کو حیاتہ عدالت سے عدالت کے اندر سے اٹھایا ہے عدالت کے اندر سے شہد کر کے اٹھایا ہے پولیس کی جانب سے وہ معاملہ ریزولو ہو اور یہ بڑا مشکل وقت ہے بہت مشکل وقت ہے لیکن یہ وقت گزر جائے گا دعا کیجئے گا پاکستان زندہ بات